اگلے مطن کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں بھئی آپ نے معرفہ کی کئی اقسام پڑھی ہیں یاد رکھو ان سب میں تاریخ ایک درجے کی نہیں ہے بعض تاریخ کے اندر عالی ہیں بعض تاریخ کے اندر ادنا ہے سمجھنے ہیں بعض کے اندر تاریخ دوسروں سے زیادہ ہے بعض کے اندر کام ہے تو یاد رکھو یہ جو معرفہ آپ نے پڑھے ان میں سب سے زیادہ تاریخ ضمیروں کے اندر ہے کس کے اندر ہے ضمیروں میں اور ضمیروں میں بھی پہلے نمبر پر پھر خط زیادہ تاریخ کس میں ہے متقلم کے ضمیر میں پھر اس کے بعد مخاطب کے ضمیر میں پھر اس کے بعد غائف کے ضمیر میں غائف کے ضمیر میں سب سے زیادہ تاریخ ضمیروں کے اندر ہیں تو تاریخ کے اندر ضمیریں پہلے درجے پر ہیں پھر اس کے بعد تاریخ میں دوسرا درجہ ہے عالم کا بھئی عالم دوسرے درجے میں ہے اس میں تاریف ضمیروں سے کم ہوتی ہے لیکن باقی معرفہ جو اقسام ہیں ان سے زیادہ تیسرے درجے پر تاریف اس میں اشارہ کے اندر ہے بھئی پہلے درجے میں کون ہے بھئی ضمیریں ہیں تاریف کے اندر دوسرے درجے میں عالم ہیں تیسرے درجے میں اس میں اشارہ اور چوتھے درجے میں دو ہیں مولانا ایک معرف باللام اور ایک اس میں موصول چوتھے درجے میں کون ہیں معرف باللام الرجلو اور اللذی اس میں موصول ان دونوں کی تاریف برابر کی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی معرف باللام تو کتنے درجے میں نے کنوایا آپ کو اول پہلے درجے میں کون ضمیریں دوسرے درجے میں عالم دیسرے درجے میں اس میں چارہ چوتھے درجے میں معرف باللام اور اس میں موصول بھئی ایک اور معرفہ کہ ان میں سے جو کسی کی طرف مضاف ہو دیکھو یہ غلام کس کی طرف مضاف ہے زمیر کی طرف یہ کس کی طرف مضاف ہے غلام حازہ یہ کس کی طرف مضاف ہے اس میں اکھارا یہ کس کی طرف مضاف ہے معرف باللام کی طرف یا غلام یا غلام اللذیز عربہ کا غلام اس شخص کا جس نے آپ کی پیٹائی کی تھی یہ کس کی طرف مضاف ہے تو اس کا کیا حکم ہے بھئی یہ کس درجے میں ہے تو یاد رکھو مضاف اسی درجے کا ہوگا جس درجے کا مضافن علیہ ہوگا مضاف بھی مضاف علیہ سے کیا حفظ کرتا ہے تعریف بھئی غلام پہلے تو نکرہ تھا لیکن جب اس کی اضافت کر دیں معرفہ کی طرف تو یہ بھی کیا بن گیا معرفہ اب اس کے اندر تعریف کس درجے کی آئی تو علماء لکھتے ہیں کہ مضاف کے اندر بھی تعریف اسی درجے کی آ جائے گی جو کس کے اندر تھی مضاف و نیلے کے اندر تو غلام ہاں ضمیر کی جانے مضاف ہے تو اب اس غلام کے اندر تعریف کون سے درجے کی ہے پہلے درجے کی جو ضمیر کا درجہ تھا کیونکہ یہ مضاف بھی کس کی طرف ہے ضمیر اور ضمیر کون سے درجے کی تعریف ہے اس میں پہلے درجے کی تو اس غلام کے اندر بھی اب کون سے درجے کی تعریف آ گئی پہلے درجے کی غلام اززیدین غلام کس کی طرف مضاف ہے علم کی طرف زید اور علم میں کون سے درجے کی تعریف ہے دوسرے درجے کی تو اب غلام کے اندر بھی کون سے درجے کی تعریف آ گئی دوسرے درجے کی یہ غلام اززیدین یہ کس درجے کا ہوا دوسرے درجے کا اسی طرح میں نے کہا غلام و حاضر اب غلام کے اندر بھی تاریف آگئی اور کون سے درجے کی ہے تیسرے درجے کی کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے اس میں اشارہ کی طرف اور اس میں اشارہ کس درجے کا ہے تیسرے کا تو یہ مضاف بھی کس درجے کا ہو گیا تیسرے درجے کا میں کہتا ہوں غلام و رجولی یہ کس کی طرح مضاف ہے معارف اللہم کی طرف اور معارف اللہم کا درجہ تاریف کے اندر کونسا ہے چوتھا ہے تو یہ غلام بھی اب کس درجے کا ہوا یا میں کہتا ہوں غلام اللذی زاربہ کا یہ غلام کی اضافت کس کی طرف ہے اللذی کی طرف اور اللذی خود کس درجے کا ہے چوتھے درجے کا تو اس سے جو تعریف اخذ کی غلام نے تو غلام بھی کس درجے کا ہوا چوتھے درجے کی تعریف اس کے اندر بھی آگئی سورت سمجھ میں آگئی تو مضاف مضافلے سے تعریف اخذ کرتا ہے اور اسی درجے کی تعریف اس میں بھی آ جاتی ہے جس درجے کا کیا ہو مضافون علیہ ہو یہ بات سمجھ میں آگئی تو چار درجہ میں نے آپ کو گنواد یہ کہ تاریف برابر نہیں سکتے زیادہ تاریف ہے زمیروں کے اندر اس کے بعد عالم کے اندر تاریف ہے اس کے بعد درجہ ہے اس میں چارہ کا اور اس کے بعد عورب اللہ اور اس میں موصول کا یہ بات ہو گئی آپ ان میں سے زمیریں تو نکل گئیں کیونکہ زمیر نہ موصول بنا کرتی ہے اور نہ صفت بنا کرتی ہے یہ بات ابھی گزر گئی باقی رہ گیا عالم اس میں اشارہ اس میں موصول اور معرب اللہ اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف زمیر کی طرف بچ ہے مضاف وہ بھی آگیا اچھا تو اب ان کا کیا حکم ان میں ان کی صفت کس درجہ کی آ سکتی ہے اور کس درجہ کی صفت کون کس کے لیے صفت بن سکتا ہے دیکھو موصول جب معرفہ ہو تو صفت بھی کیا لانی پڑے گی معرفہ تو صفت کس درجہ کی لا سکتے ہیں بھئی صاحب کافیہ ضابطہ بتلانا چاہتے ہیں آپ کو بتلاتے ہیں وَالْمَوصُوفُ اَخَثُ اَوْ مُصَاوِنْ کے موصول کیا ہوگا اَخَث ہوگا یا برابر مصاوی ہوگا تاریخ کے اندر موصول کیا ہوگا یا آخَث ہوگا یا کیا ہوگا مصاوی ہوگا یعنی موصول کی تاریخ صفت کی تاریخ سے عالی ہونی چاہیے یا کم از کم اس کے برابر ہونی چاہیے موصول کی تاریخ کیا ہونی چاہیے صفت سے عالی ہونی چاہیے یا کم از کم اس کے برابر ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے کیونکہ موصوف اور صفت میں سے اصل کون ہے والا نا اصل موصوف ہے یا اصل صفت ہے اصل موصوف ہے لہذا موصوف کی تاریخ صفت سے کیا ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم پھیل برابر ضرور ہو اس سے ادنا درجہ کی نا ہو یہ بات سمجھ نہیں آگئی تو کہتے ہیں وَالْمَوْصُوفُ عَخَسُ عَوْمُسَاوِن موصوف عَخَس ہوگا یا مصابی ہوگا کس کے صفت سے بھئے موصوف اصل ہے صفت کیا ہے تابع ہے تو موصوف اصل ہے تو اصل کو تاریخ میں آلہ ہونا چاہیے تابع سے اگر آلہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر ہونا چاہیے اس نے ادنا نہیں ہونا چاہیے لہذا موصوف جس درجہ کا ہوگا صفت اسی درجہ کی آ سکتی ہے یا اس سے کم نچھلے درجہ کی آ سکتی ہے اس سے اوپر والے درجہ کی میں سے کوئی اس کے صفت نہیں بان سکتا تو اسی لئے کہا موصوف عَخَس ہوگا یا مصابی ہوگا صفت سے موصوف صفت سے عَخَس ہوگا یا صفت کے مصابی ہوگا مصابی ہوگا وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے لَمْ يُوْسَفْ اِلَّا بِمِثْلِهِ مَگر اُسی کے مِثْل کے ساتھ اُسی کے مِثْل کے ساتھ ذُلَّام سے کیا مراد ہے مَعْرَبِ اللَّام کیا مراد ہے مَعْرَبِ اللَّام مراد ہے لہذا مَعْرَبِ اللَّام کی صفت نہیں مَعْرَبِ اللَّام مَوصوف نہیں ہو سکتا اِلَّا بِمِثْلِهِ مَگر اُسی کے مِثْل کے ساتھ بھئی اُسی کے ذاتہ بتلا دیا کیا کہ موصوف صفت کی موصوف کو تعریف کے اندر صفت سے آخذ یا آلہ ہونا چاہیے یا کم اکم صفت کے برابط اب ایک موصوف جو ہے مَعْرَبِ اللَّام ہے اَرَّجُلُو تو اس کی صفت کیا آ سکتی ہے مَعْرَجُلُو کس درجے کا ہے چوتھے درجے کا لہارہ اس کی صفت بھی کس درجے کی آئے گی چوتھے درجے کی ہی آ سکتی ہے پہلے دوسرے یا تیسرے درجے کی نہیں آ سکتی تو اَرَّجُلُو کی صفت کیا آ سکتی ہے مَعْرَبِ اللَّام کی صفت مَعْرَبِ اللَّام کی چوتھے درجے میں کون کون ہے مَعْرَبِ اللَّام ہے اور اس میں تو معلوم ہوا مَعْرَبِ اللَّام کی صفت معرب اللام بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کس درجے کا ہے نید اس کی صفات اس میں محصول بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کس درجے کا ہے چوتھے درجے کا اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاق ہو معرب اللام کی طرف جو مضاق ہو وہ بھی کیا بن سکتا ہے اس کی صفت بن سکتا ہے کیونکہ مضاق معرب اللام کی طرف جو ہوتا ہے وہ بھی اسی درجے کا ہوتا ہے یا جو اس میں موصول کی طرح مضاف ہو وہ بھی اس کی صفت بن سکتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو الرجل کی صفت کیا آ سکتی ہے وار رب اللہ العالم بھی آ سکتی ہے الرجل العالم اور کیا آ سکتی ہے اس میں موصول بھی جیسے الرجل اللذی ذاربہ کا الرجل اللذی الرجل موصول اللذی ذاربہ کا اس کے صفت اور نیز اسی طرح الرجلو مضاف کرو بھئی موار رب اللہ عنہ کی طرف اس صفت لائے الرجلو صاحب الفارس الرجل موصول صاحب الفارس اس کے مضاف ہے صاحب کس کی طرف موار رب اللہ عنہ کی طرف تو یہ بھی کس درجہ میں ہوا چوتھے کا لہٰذا یہ بھی اس کی صفت آ سکتی ہے اسی طرح اس میں موصول کی طرف مضاف کرو کسی کو مثلا الرجلو غلام اللذی ذاربہ کا الرجلو غلام اللذی ذاربہ کا تو یہ الرجلو موصول اور غلام غلام اللذی ذاربہ کا اس کے صفت تو دیکھو اس میں موصول کی طرف مضاف جو ہے وہ بھی اسی کی درجہ میں ہوا تو وہ غلام اللذی یہ غلام بھی کس درجہ کا وہ چوتھے درجہ کا لہذا یہ الرجل کی صفت بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئے تو لہذا موار رب اللہ کی صفت کتنے قسم کی لفظ آ سکتے ہیں چار اول معرب اللہ بھی آ سکتا ہے اور معرب اللہ کی طرف جو مضاف ہو وہ بھی اس میں موصول بھی آ سکتا ہے اور اس میں موصول کی طرف جو مضاف ہو وہ بھی آ سکتا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی بھائی یہی بات کر رہے ہیں وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے لَمْ یوسف موصوف نہیں کیا جائے گا ذُلَّامُ معرب اللہ کو اللہ بھی مِسْلِ مگر اسی کے مِسْل کے ساتھ اس کو موصوف نہیں کیا جائے گا مگر اسی کے مِسْل کے ساتھ اور ذُلَّام کے مِسْل کون ہے مولانا ذُلَّام بھی ہے اور اس میں موصول بھی ہے یا کس کے ساتھ موصوف نہیں کیا جائے گا مگر وہ جو موزاف کو اس کے مِسْل کی طرف یعنی معرف اللہم کی طرح مضاف ہو یا اس میں بات عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یا مالا نا ظلام سے معرف اللہم نہ لیں ظلام سے جس پر علیہ السلام آئے ظلام سے کیا مراد لیں جس پر علیہ السلام آئے الرجل اس پر کیا رہا ہے اللذی اس پر بھی کیا رہا ہے علیہ السلام آ رہا ہے یا نہیں ہاں یہ ضائد ہے ہر رجل کے اندر تو علیہ السلام نے تعریف کا فائدہ دیا لیکن اللذی میں اس نے تعریف کا فائدہ دیا نہیں یہ ضائد ہے وہ پہلے سے معرفہ ہے محصول صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو لہٰذا ظلام سے دونوں مراد ہو گئے چوتھے درجے میں کون ہیں ظلام ہیں پہلے درجے میں تعریف کس کے اندر ضمیروں میں دوسرے درجے میں آلم تیسے درجے میں آلم اس میں اشارہ چوتھے درجے میں آلم اس میں محصول ان کا ایک ہی نام کیا رکھ دیا ظلام کیا رکھ دیا ظلام لام والے ہیں یہ دونوں پر کیا رہا ہے علیہ السلام آ رہا ہے تو یہ مانعہ کر لیں پھر بھی عبارت بن جائے گی اس طرح ظلام کو محصوف نہیں کیا جاتا مگر اسی کے مثل کے ساتھ یعنی ظلام ہی کے ساتھ محصوف کیا جا سکتا ہے یا وہ جو مضاف ہو کس کی طرف اس کے مثل یعنی ظلام کی طرف تو ظلام کی صفت کون آئے گی ظلام یا وہ جو مضاف ہو کس کی طرف ظلام کی طرف بات سمجھ میں آگئی بھئی وَإِن نَمَزْ دُزِمَا وَسْتُ بَابْتِي اس میں عشارہ ہے اس میں عشارہ تو اس میں عشارہ کی صفت کتنی آ سکتی ہیں چھے صفت ہو چھے کی صفت بننی چاہیے ضابطے کے مطابق اس میں عشارہ کس درجے کا تیسرے درجے کا تیسرے درجے میں جو ہے وہ بھی اس کی صفت بن سکتے ہیں اور نچلا درجہ چوتھا ہے اس میں جو ہے وہ بھی کیا بن سکتے ہیں اس کی صفت بن سکتے ہیں تیسرے درجہ میں کون ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ کی صفت اس میں اشارہ بھی بن سکتا ہے بننا چاہیے اس میں اشارہ کی صفت اس میں اشارہ کو بھی بننا چاہیے نیز اور کون ہے تیسرے درجہ میں تیسرے درجہ میں جو اس میں اشارہ کی طرح مضاف ہو وہ بھی کس درجہ کا ہے تیسرے کا ہے تو اس میں اشارہ کی صفت اس میں اشارہ بھی آنی چاہیے اور وہ جو مضاف ہو اس میں اشارہ کی طرف وہ بھی آنا چاہیے اسی طرح چوتھے درجے میں ہیں جو ہیں وہ بھی صفت آنی چاہیے ان کی چوتھے درجے میں کون ہے محرم بللان کو بھی اس میں اشارہ کی صفت آنا چاہیے اور جو محرم بللان کی طرف مضاف ہے اس کو بھی اس میں اشارہ کی صفت آنا چاہیے اسی طرح چوتھے درجے میں اس میں موصول ہے اس میں موصول کو بھی اس میں اشارہ کی صفات آنا چاہیے اور جو اس میں موصول کی طرف مضاف ہے اس کو بھی اس میں اشارہ کی صفات آنا چاہیے تو کتنی قسم کی صفات ہوں ممکن ہوئے چھے بھئی اس میں اشارہ کی صفات آنی چاہیے اس میں اشارہ بھی اور اس میں اشارہ کی طرف جو مضاف ہو وہ بھی مورب اللہ بھی اور مورب اللہ کی طرف جو مضاف ہو وہ بھی اس میں موصول بھی اور اس میں موصول کی طرف جو مضاف ہو چھے قسم کی صفات جائز ہونی چاہیے لیکن آپ نخوی حضرات ہی کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ کی صفت صرف معرف باللام آسکتا ہے یا اس میں موصول آسکتا ہے باقی چھے میں سے باقی چار اس میں اشارہ کی صفت اس میں اشارہ بھی نہیں آسکتا اور جو اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی نہیں آسکتا اس میں موصول اور معرف باللام تو آسکتے ہیں لیکن وہ جو مضاف ہو کس کی جانب معرف باللام کی جانب یا وہ جو مضاف ہو اس میں موصول کی جانب وہ دونوں بھی نہیں آسکتا ہونا تو چھے قسم کی صفات اس میں جائز ہونی چاہیے تھیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں چھے قسم کی صفات اس میں اشارہ کی جائز بلکہ کتنے قسم کی آئیں گے صرف دو قسم کی صفات آئیں گے اس میں اشارہ کی اور وہ کون کون ہیں بسم رب اللہم اور اس میں موصول اس میں اشارہ کی صفت صرف بسم رب اللہم آسکتا ہے یا اس میں موصول آسکتا ہے باقی چار قسمیں نہیں آسکتی ہیں یہ کیا وجہ ہے تو صاحب کافیہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں وَإِنَّمَ الْتُزِمَ وَصْفُ بَابِ حَازَ اور التظام کیا ہیا ہے وَصْفُ بَابِ حَازَ بابِ حَازَ کا وصف بیان کرنا بِذِلَّا مِ کس کے ساتھ ذُلَّا مِ کے ساتھ کس کے ساتھ ہے ذُلَّا مِ کے ساتھ وصف بیان کرنے کا التظام کیا گیا ہے تو معنی سمجھ میں آرہا ہے بِذِلَّا مِ یہ جار مجرور کو متعلق کر دو وصف کے ساتھ وصف بیان کرنا کس کا ترجمہ پہ دوغ نظر رکھو التظام کیا گیا ہے کس چیز کا وصف بیان کرنے کا کس کا وصف بیان کرنے کا بابِ حَازَ کا کس چیز کے ساتھ ذُلَّا مِ کے ساتھ تو بابِ حَازَ کا وصف ذُلَّا مِ کے ساتھ بیان کرنے کا التظام کیا گیا ہے لِلِبْحَام بَوَجَعِ الْحَامِ اِبْحَام کے بھئی کس وجہ سے اِبْحَام کی وجہ سے بھئی ہم نے یہ حکم لگایا ورنہ تو سب کو چھیک اچھیک اس میں جائز ہونے چاہیے تھیں لیکن اِبْحَام ہے چونکہ اس میں اشارہ میں بھئی یہ یوں کہے بابِ حَازَ کو ذُلَّا مِ کے ساتھ موصوف کرنے کا التظام کیا گیا ہے بابِ حَازَ کو بابِ حَازَ یعنی حَازَ کا جو باب ہے یعنی اس میں اشارہ جو ہے اس کو ذُلَّا مِ کے ساتھ موصوف کرنے کا التظام کیا گیا ہے لِلِبْحَامی کس وجہ سے اِبْحَام کی وجہ سے اِبْحَام کے سبب سے یعنی صاحبِ کافیہ کیا فرمارے ہیں کہ بابِ حَازَ کو موصوف کیا جائے تھا صرف کس کے ساتھ ذُلَّا مِ کے ساتھ یعنی مواردہ باللّام کے ساتھ بھئی کس کے ساتھ بھئی میں نے تو ابھی آپ کو بتلایا کونکون سے آسکتے ہیں اس میں اشارہ کی صفحہ مواردہ باللّام بھی آسکتا ہے اور اس میں موصول بھی آسکتے ہیں صاحبِ کافیہ نے صرف کیا ذکر کیا ذُلَّام مواردہ باللّام کو ذکر کیا اس میں موصول کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر معرب اللہ ہی کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو گیا اس میں موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر کس کے معنی میں ہوتا ہے معرب اللہ کے معنی میں ہوتا ہے میں نے کہا اللذی زاربہ یہ کس معنی میں ہے دیکھو موصول ہے آگے سلہ ہے اللذی زاربہ یہ بمعنے از زارب کے ہے اللذی ضربہ کس معنی میں ہے اغارب تو دیکھو موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر کس کے معنی میں ہو گیا مورا بیل تو وہ بھی اسی میں داخل ہوا یا اسی طرح اللذی کروما یہ کس معنی میں ہے بھئی الکریمو اللذی کروما کس معنی میں ہے الکریمو کے معنی میں ہے بھئی تو موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر وہ بھی کس کے حکم میں ہوتا ہے مورا بیلان کے حکم میں ہوتا ہے اور یہی بات تو کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ کہ بابِ حاضر کو موصوب کیا جائے گا کس کے ساتھ معربِ لام کے ساتھ اس میں موصول بھی اس میں کیا ہو گیا داخل ہو گیا اور یہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے ابحام کی وجہ سے کس کی وجہ سے وجہ یہ ہے مارا کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے ابحام پایا جاتا ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے ابحام کو دور کیا جائے جنس بیان کرنے کے ساتھ بھئی حاضر کے ذریعے تو ہر چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے حاضر کے ذریعے میں دیوار کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں حاضر کے ذریعے میں کتاب کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں حاضر کے ذریعے میں انسان کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں تو صرف حاضر کہنے سے کیا جنس کا تائین ہو جاتا ہے جنس کا پتہ نہیں چلتا تو حاضر کے اندر ابحام ہوتا ہے جنس کا پتہ نہیں چلتا تو یہ چلتا ہے کہ میری کوئی ایسی صفتہ ہے جو میرے اس ابحام کو دور کر دے اور جنس کو بیان کر دے جنس کو کیا کر دے بیان کر دے تو اس کے اندر ابحام ہے اور وہ ابحام تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی جنس کو بیان کیا جائے اور تو لہٰذا جس جس ان چھے میں سے جو چھے آپ نے کہا تھا ان چھے کو صفت آنا لانا جائز ہونا چاہیے ان چھے میں سے جن کے ذریعے اس کا ابحام دور ہوگا ان کو تو صفت بنانا جائے جن کے ذریعے اس کی جنس بیان ہو جائے گی ان کو تو صفت بنانا جائے باقیوں کو صفت بنانا جائے اور کن کے ذریعے اس کی جنس بیان ہو سکتی ہے مورب اللہ کے ذریعے یا اس میں موصول کے ذریعے ہو سکتی ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی تو اس میں موصول مورب اللہ پر محمول ہے باقیوں کے ذریعے کہتے ہیں ابحام دور ہی نہیں ہوتا جب ابحام ہی نہیں دور ہوتا لہذا ان کو صفت بنانا بھی بھئے آپ نے کسی چیزیں کی نوائی کیا میں چھے چیزیں چھے چیزیں میں سے صرف کسی کے ذریعے اس کا ابحام دور ہو رہا ہے محراب اللہم یا اس میں محصول کسی کے ذریعے اس کا ابحام دور ہو رہا ہے باقی کسی کے ذریعے اس کا ابحام دور آ رہا دیکھئے باقیوں کے ذریعے کیسے ابحام دور نہیں ہوتا آپ نے کیا کہا تھا اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ بھی آنی چاہیے بھئے اسم اشارہ میں تو اپنی اشارہ ہے صفت میں بھی اسم اشارہ آپ لیا ہے تو ابحام کوئی دور ہوا نہیں تو لہٰہ اسمہ اشارہ کی صفت اسمہ اشارہ نہیں لاتا سکتے آگے کیا تھا وہ جو اسمہ اشارہ کی طرح مضاف ہو اس کو صفت لانا چاہیے بھئے اس نے تو خود تعریف کس سے اخذ کی ہے بھئے جو مضاف تھا اسمہ اشارہ کی طرح اس نے تو خود تعریف کس سے اخذ کی ہے اسمہ اشارہ سے تو وہ تو فقیر کی طرح ہے محتاج ہے دوسروں سے سوال کرنے والا ہے کہ مجھے کیا دے دو تاریخ دے دو تو وہ تو ہوا فقیر کی طرح تو اس سے مانگنا کہ تم آ کر اسمہ اشارہ کے ابحام کو دور کر دو یہ درست ہے فقیر سے یہ تو سوال کرنا ہو گیا یہ کس سے سوال کرنا ہو گیا لہٰذا اس کو بھی اسمہ اشارہ کی صفت لانا صحیح نہیں اسی طرح اور آپ نے کس میں کہا تھا کس کو بنا سکتے ہیں جو معرب اللہ کی طرح مضاف ہو بھئے وہ بھی اسی طرح ہے اس نے تو خود اپنی تعریف کس سے آخذ کی ہے غرب اللہ سے تو اگر اس سے ہم اس ابحام کو دور کرنے کا تقاضہ کریں گے تو یہ کس کی طرح ہو جائے گا فقیر سے مانگنے کی طرح سورج سمجھ میں آئے بھئے بھئے غلام تھا غلام غلام کیا تھا اس کے اندر ابحام تھا کونسا غلام مراد ہے کونسا تو غلام الرجل اس کا ابحام کس سے دور ہوا اور رجل مضافن علیہ سے دور ہوا تو اس نے خود اپنا ابحام مضافن علیہ سے دور کیا ہے تو دوسرے کا ابحام کیا دور کرے گا سمجھ میں آیا بھئے اسی طرح جو اس میں محصول کی طرح مضاف ہے اس کو بھی صفت نہیں بنا سکتے اس نے اشارہ کی کیوں کیونکہ اس نے تو خود ابحام دوسرے کے ذریعے دور کیا ہے تو غیر کا ابحام یہ کیا دور کرے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئے یہ بات کرے تو صرف کس کو لائیں گے صفت بھئی مورب اللہ کو اور اس میں محصول کسی پر محمول ہے بھئی اس میں محصول ہے اس لئے کہ اس میں محصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر کس کے درجے میں ہوتا ہے اور رب اللہ کے معنی میں ہوا کرتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو باقی چار کو صفات بنانا جائز نہیں ان دونوں کو صفت بنانا جائز ہے اور اسی وجہ سے ضعف ضعیف ہے یہ ترکیب مررت بحاضل عبیض وحسنا اور اچھی ہے یہ ترکیب بحاضل عالمی مررت بحاضل عالمی مررت بحاضل عالمی تو مررت بحاضل عبیض کہنا ضعیف اور مررت بحاضل عالم کہنا صحیح ہے دیکھو ترکیب مررت بحاضل باجارہ حاضل اس میں اشارہ یہ کیا ہے موصوب العبیض کیا ہے اس کے صفت تو اس میں اشارہ کی صفت کیا آئی معرف باللام اس میں اشارہ کی صفت کیا آئی العبیض معرف باللام اگلی مثال میں بھی اسی طرح مررت بحاضل باجارہ حاضل موصوب الحالم اس کے صفت تو حاضل اس میں اشارہ ہے اور اس کی صفت کیا آئی معرف باللام تو معرف باللام اس میں اشارہ کی صفت لانا جائز ہے لہٰذا یہ دونوں ترکیبیں جائز ہوئیں البتہ پھر بھی ان دونوں ترکیبوں میں تھوڑا سا فرق ہے پہلی ترکیب ضعیف ہے اور دوسرے پہلا کلام کیا ہے ضعیف ہے اور دوسرے کلام صحیح ہے بغیر ضعف کے کیوں کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ دونوں میں فرق ہے مالانا ہم نے کیا کہا تھا یہ اس میں اشارہ کی صفات معرف باللام کیوں لاتے ہیں کیونکہ اس میں اشارہ کے اندر کیا ہوتا ہے ابحام تو معرف باللام آ کر اس کی جنس بیان کر دیتا ہے اور اس کے ابحام کو کیا کر دیتا ہے تو لہٰذا اگر اس میں اشارہ کی صفات ایسا معرف باللام آئے جو کیا کر دے اس کی جنس کی تائین کر دے تو یہ تو ٹھیک اگر ایسا ہی معرف اللہم آئے جو جنس کی تعین ہی نہیں کر رہا تو یہ ضعیف ہے تو یہ کیا ہے تو دیکھو اس میں اشارہ کی صفت کیا آئی الابیس الابیس معرف اللہم ہے لیکن الابیس کا کیا معنی سفید اور اس سے کوئی جنس کی تعین ہوئی نہیں سفید تو بستہ بھی ہو سکتا ہے سفید تو ورقہ بھی ہو سکتا ہے سفید تو دیوار بھی ہو سکتی ہے سفید تو خیوان بھی ہو سکتا ہے سفید تو کپڑے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو کوئی تعین ہوئی اور اس میں اشارت و تقاضی کس چیز کا کر رہا تھا کہ اس کے ابحام کو دور کیا جائے کس چیز کو بیان کر کے جنس کو اور الابیاز نے جنس بیان کی نہیں تو لہذا مرر تبی حاض الابیاز یہ ترکیب جس میں اس میں اشارہ موصوف ہے اور مرر بلہم اس کے صفت ہے لیکن اس صفت نے اس کے جنس بیان نہیں کی تو یہ ترکیب کیا ہے ضعیب ہے اور مرر تبی حاض العالمی حاض اس میں اشارہ جو ہے وہ موصوف ہے العالم اس کے صفت ہے یہ کیا ہے یہ ترکیب صحیح ہے کیوں کیونکہ العالم نے آ کر اس میں اشارہ کے ابحام کو دور کر دیا اور جنس بیان کر دی کہ یہ جو حاض مشارونیلہ ہے کس جنس میں سے ہے انسان کی جنس میں سے ہے کیونکہ علم کس کے پاس ہوتا ہے انسان کے پاس بھئی بلکہ رجل متعین ہی کر دیا ہے کہ وہ کس میں سے ہے انسانوں میں سے بھی رجل میں سے ہے صورت سمجھ میں آئی تو دونوں میں معرب علام صفت آ رہی ہے لیکن پہلی میں جنس کی تائین نہیں ہوئی لہذا وہ زائد دوسری کے اندر جنس کی تائین ہو رہی کہ کون کی جنس مراد ہے جنس انسان مرانا لہذا یہ ترکیب کیا ہوئی اچھی ہے چلیئے مرانا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ موسیقی